موسلم لیگ نون کی رہنمہ مریم نواز کی نئے پیشی پر کارکنان کے پاس پتھروں سے برے بیک ہونے کا انکشاف ہوا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کی نئے پیشی کے موقع پر گاڑی میں پتھر بار کر لانے والے موسلم لیگ نون کے رکن صبحی اسمبلی مرزا جعوید کی گرفتاری کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہی ہیں قومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ رائیون سے مرزا جعوید اپنی گاری میں پتھر بار کر لائے تھے جبکہ رائیون سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی رہنمہ مریم نواز کی نئے پیشی پر شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی کارکنان کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جبکہ پولیس نے بھی کارکنان کو مشتل کرنے کے لیے شیلنگ کی اسی حوالے سے اب تازہ ترین انکشاف سامنے آیا ہے کہ لگی کارکنان اپنی بربور تیاری کے ساتھ آئے تھے کارکنان کے پاس پتھروں سے بڑے بیگ ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے جس کی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں تام ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پتھر نون لے کے کارکنان کے پاس تھے تو پھر مریم نواز کی گاڑی پر پتھراؤ کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کارکنان نے مریم نواز کی پیشی کے دوران پولیس پر پتھراؤ کیا جبکہ پولیس نے کارکنان کو منشر کرنے کے لیے شیلنگ بھی کی مریم نواز کی گاڑی پر بھی پتھراؤ کیا گیا اس حوالے سے مریم نواز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے بتایا کہ میری گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے اگر میری گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ پولیس نے میری گاڑی پر پتھراؤ کر کے شیشہ توڑ دیا ہے یہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے نیپ کے آفز کے باہر پولیس شیلنگ کر رہی ہے جو کارکنان کو منشر کرنے کی کوشش ہے مریم نواز نے کہا کہ اگر آپ مسلم لیگ نون نواز شریف اور مریم نواز سے اتنا ڈرتے ہیں تو پھر ہمیں بلاتے کیوں ہیں جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہو اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واجنگ اللہ حافظ